کہ بدقسمتی سے سندھ میں کئی حکومتیں ایسی بنی جو ریاستی اداروں نے پیپلز پارٹی کو ہٹا کے بنائی گئیں آپ جام صادق علی کی گورنمنٹ لے لیں آپ عرباب رحیم کی گورنمنٹ لے لیں آپ لیاقت جتوئی کی گورنمنٹ لے لیں تو ہماریاں ریاستی ادارے جماعتیں بناتے رہے ہیں جماعتیں توڑتے رہے ہیں آپ نائنٹی ٹو کا آپریشن دکھا لیں کیا اس منعات پر ہم یہ بھی کہیں گے یہ انفرمیشن بھی کریٹڈ ہے آپ دیکھ لیں نا آپ مجھے بتائیں میں تو فیٹس کرتا ہوں ہو سکتا ہے بلکل صحیح ہو لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ دس سال بعد وہی برگیڈیر ریٹائرڈ ہو کے کہتا ہے کہ نہیں جناپور کا جو سارا وہ ڈراما تھا وہی برگیڈیر ایک اور برگیڈیر یہ کہتے ہیں برگیڈیر امتاز جن کے بارے میں بڑی چیزیں مشہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں کنکوکٹڈ ہیں تو میں آج کے بیان کو درست سمجھوں یہ دس سال والے بیان کو برست ہوں اب یہ جی ایٹیز ہیں یہ ذرا اس کا خجم دیکھئے مختلف لوگوں کی ہیں یہ مزر صاحب ریاستی ادارے یہ جی ایٹی سے ریلیز کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا کریں کیا یہ میڈیا ٹرائل ہوگا اگر میں جی ایٹی پر پروگرام کروں کاشف دیکھیں جی ایٹی پر پروگرام کرنے میں میرے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن جی ایٹیز سمجھ لیں جی ایٹیز تو آپ یہ جو رینجرز والوں نے ایک لڑکے کو مارا تھا سرفراس کو پوائنٹ بلینک اگر اس کی جی ایٹی آپ پڑھیں تو آپ کو تاجب ہوگا کہ اس میں لکھا گیا تھا کہ ہی واس کلڈ ان دی لائن آف ڈیوٹی اب آپ اس پہ کسی نے کسی نے وہ نہیں کی اور ایسی بے شمار جی ایٹیز بنتی ہیں اور سالہ سال سے بنتی ہیں آج بھی جو لوگ چیف منسٹر ایون چیف منسٹر جو موجود ہے چیف منسٹر ان کی بھی جی ایٹی موجود ہے